اسلام علیکم امید ہے یار آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی خیر و آفیت سے ہوں تو یار آج نہ میں لیٹ ہوگی سات بج کے تو پچاس منٹ ہوگئے ہیں تو ابھی میں نکل رہا ہوں جبکہ ان دنوں میں سات بجے مجھے روڈ اوپر ہونا چاہیے نکل جانا چاہیے گھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے پانی اور آئل چیک کیا نا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ آئل جو ہے انجن آئل وہ تھوڑا کم ہے پانی بھی کم تھا کیونکہ کافی دنوں کے بعد جو ہے میں نے یہ چیک کیا پانی پانی بھی تھوڑا کم تھا اور انجن آئل مجھے کم لگ رہا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں میں نے انجن آئل چینج نہیں کیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ گاڑی کی رہنی تو ہو ہی نہیں گاڑی زیادہ چل ہی نہیں تو اس وجہ سے انجن آئل لیٹ چینج ہوگا ایک دس ہزار کلومیٹر کے بعد چینج ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا آئل چینج کرتا ہوں انجن آئل ابھی بھی دو ہزار کلومیٹر باقی ہیں لیکن اب مجھے ڈاؤٹ ہو گیا کہ انجن آئل کم ہے تو اوٹ ڈالنے سے بہتر ہے کہ میں اس کو چینج ہی کر لوں تو ابھی جا کے انجن آئل چینج کروں گا تو کام جو ہے پھر بعد میں سٹارٹ کروں گا کیونکہ بھائی اگر گاڑی صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے لیکن اگر گاڑی کی ہدا نہاستہ پرابلم ہو گئی تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا کام ہوتا رہے گا گاڑی سب سے پہلے گاڑی کا کام سب سے پہلے آئل سب سے پہلے جو بھی گاڑی سے لیٹڈ کام ہے باقی ارننگ جو ہے وہ بات کی بات آپ لوگ جو ہے اس چیز پہ کمپرومائز نہ کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کا دن کر لیتا ہوں ابھی سوڑا پیک ٹائم ہے کر لیتا ہوں ابھی میرا کوئی گیسٹ ہے پہلے وہ کر لیتا ہوں تو بعد میں چلا جا ہوں گا یہ جو ہے گاڑی کے لیے بہت نقصان تے چیز ہے صبح صبح کا ٹائم تھا لیکن دکان کھولی بھی ہے ابھی آٹھ بچ کے پانچ منٹ ہوئے ورک شاپ کے اوپر آئل نہ میں خود لے کے جاتا ہوں جو یہ سپیر پارٹس کی شاپ ہوتی ہیں ورک شاپ کے اوپر سے انہی کیوں کہتے ہیں آئل لے کے آئل تو پتہ نہیں اس کی جو ہے کوالیٹی کونسی ہوتی ہے اور ایک جو آئل آپ ڈالتے ہیں ہمیشہ وہی آئل آپ کو دوبارہ سے وہی ڈالنا چاہیے ایک ہی چیز استعمال کرنے چاہیے جو اسی کمپنی کا آئل ہے شیولے ٹریورس کی گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے اسی ڈیلکو کا آئل آئی ہے تو وہی آئل یوز کرنا چاہیے آپ اپنی گاڑیوں کے حساب سے دیکھ لیں اگر لیکسیز ہے لیکسیز گاڑی کے انجن کا آئل ہے جو لیکسیز کمپنی کا اپنا ہی آئل ہے وہی آپ کو لے کے ڈالنا چاہیے اور بار بار جو ہے چینج نہیں کرتے رہنا چاہیے جب آپ برشاہ پہ جا کے چینج کرتے ہیں تو وہ ہر دفعہ جو بھی ان کے پاس اوے لیبل ہوتا ہے جہاں سے وہ سامان مگواتے ہیں تو وہی آپ کو دے دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ایک 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 والیٹی ہے کوالیٹی کا ڈیفرنس نہیں ہے کوالیٹی ایک ہی ہے تو کبھی بھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے ایک آئل چینج کریں اور وہی چینج کرتے رہیں ریگولرلی یہ ہے جی انجین آئل ایسی ٹیل کو کا جو میں لے کے آئے ہیں فائر ایس اے ای فائف ڈبیو تھرٹی ایسی ٹیل کو جو ہے چینون شیور لیٹ گاریوں کے لیے ایسی ٹیل کو کا اور اسی کا ہی فیلٹر دیئے اس کے بارکی دو بوٹلز ورکشاپ پہ ابھی آگئے ہیں صبح کا ٹائم ہے نا سب بھی فائر ہیں یہ ایر رنڈر ہے اس کی سفائی ہے یہ جو گاڑی کے ٹائر ہے نا یہ ہر دوسرے آئل کے ساتھ روٹیٹ کرنے چاہیے ہیں پہلے میں نے یہ والا آئل جو روٹیٹ کیا تھا کراس کیا تھا وہ بیک والی سائیڈ پہ ایسے یہ والا بیک پہ چلا گیا تھا اب یہ والا ادھر چلا جائے گا وہ والا ادھر آ جائے گا اس طرح سے ایک ٹائر آپ کا چاروں سائیڈ پہ چل جائے گا تو سارے ٹائر جتنے بھی ہیں چاروں ٹائر ایک ساتھ ہی ایکسپائر ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ ایک ٹائر آپ کا تھوڑا چلا ہوا ہے ایک ٹائر آپ کا زیادہ چلا جو ٹائر پہلے یہاں سے تار کے اس طرف لکے گئے تھے یہ اس طرف والا ٹائر یہاں پہ گیا تھا جو آئل نکالتے ہیں نا یہ سپیشل میں نے اس کو کہا تھا کہ گیلن میں نکال کے تو اس کی پمائش جو ہے وہ چیک کر لے کہ یہ آئل پورا ہے کہ نہیں تو آئل جو ہے وہ پورا تھا جی آئل کم نہیں تھا بس مجھے وہم ہو گیا تھا اچھا بھی ہوا اس لحاظ سے بھی دیکھئے گاڑی کی رننگ تو پوری نہیں ہوئی مطلب جو کلومیٹرز تھے وہ پورے نہیں ہوئے لیکن گاڑی سٹارٹ تو رہی ہے یا دو مہینے اگر کام نہیں کیا گاڑی زیادہ چیلی نہیں ہے لیکن گاڑی جو سٹارٹ رہی ہے سٹارٹ جب گڑیتی ہے گاڑی تو وہ کلومیٹرز میں تو وہ بڑھتے نہیں ہیں لیکن جو انجن کی رننگ ہے وہ تو آرڈی ہو رہی ہے ابھی نو بچ گے سات منٹ ہوئیں صبح صبح کا ٹائم تھا نا تو صبح کے ٹائم پہ جو ہے زیادہ بیزی نہیں تھا یہاں پہ ورکشاپ کا جو سٹاپ تھا جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کاموں کے حالات بہت ڈاؤن ہوئے ہیں دو مہینے ہو گیا ان لوگوں کو بیچاروں کو اپنی سیلری بھی نہیں ملی ہیں کہہ رہے تھے کہ جو لوگ پہلے یہاں پہ اتنا زیادہ رچ لگا رہا تھا تھا اور اب لوگ آتے ہی نہیں ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ورکشاپ ہی خالی پڑی ہوئے صحیح بات ہے پہلے بہت زیادہ بیزی ہوتا تھا لیکن کیونکہ آج کل کام بھی کم ہے تو لوگوں کی جو پاور ہے بائنگ پاور وہ بھی کم ہوگی جو بیسی کام ہوتا ہے وہی کروا ہو اور کام چلا ہو جب کام صحیح ہوگا تو اس ٹائم جہاں باقی کام بھی کروا لیں گے سکول بند تھے تو لیموزین کا کام کم تھا لیموزین کا کام کم تھا تو ورکشاپ والے جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں ورکشاپوں والا کام کم تھا تو یہ جو سپیر پارٹ والے ہوتے ہیں ان کا کام کم تھا پھر اسی طرح سے پورا چین چلتا ہے تو یہ اکانومی گھومتی ہے کلیم کا پہلا ٹرپ ہو گیا یا 24 دیرہ مائیم کا تو یار ابھی سبا دس ہو گئے لیکن ابھی مجھے کال آئی ہے جی ہوتل سے گیس کی اس کو جانا ہے جی کسی میٹنگ میں اس کی کوئی میٹنگ ہے تو گیانا مجھے کا اس نے ٹائم دی ہے تو ابھی میں آہستہ آہستہ یہنے سے نکلی جاؤں گا کیونکہ اگر کئی میسیج بیسی جا گیا کہیں اور بیسی ہو جاؤں کچھ پتا نہیں ہوتا ابھی بھی میں جانے میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں بارہ بچکے اور پچاس منٹ ہو گئے ہیں گی جانا مجھے میں نے اس کو پک کیا تھا اور دو گھنٹے آلموس ہو گئے ہیں ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم اس کا اولک جائے گا اچھی بات ہے جتنا بھی لگے اچھی بات ہے ابھی میں نے اس کو ڈراب کر دی ہے گیسٹ کو ہوتل پہ اور دو گھنٹے اس کے لگے ہیں تو دو سو دیرم ہو گیا یار اس میں اب آن کرتے ہیں جی اوبر کریم اوبر کا ایک ہی میسیج ملا تھا ابھی ابھی ملا تھوڑے اس گیسٹ کو میں نے اتا رہا ہے لیکن یہ ہوا ہے کہ ابھی اتا رہا ہے تو فوراں ہی آگے دوسرا میسیج مل گئے ابھی تین بچکے اور پچیس منٹ ہو گئے اسی جگہ سے مل گیا جہاں پہ میں نے گیسٹ کو اتا رہا ہے اب جا رہا ہوں اس کو پک اپ کرنے کے لیے یار چالیس دیرم کا کام ہوا ہے اوبر پہ اور تین بچکے پچاس منٹ ہو گیا صرف دو ٹرپی ملے ہیں یار اوبر پہ آج کریم کے تو ایک بھی نہیں مل آج کدھر ہیں گے سب یار میں تھوڑی در پہلی بول دیتا ابھی بولا ہوں اور ابھی آگیا میں سے ہی دیکھو کریم کا تھری فیفٹی تکہ کتنا تابدار ہے یہ کریم جیسے بولا اور ایسا ہی ٹرپ دیا اس نے ون فیفٹی فور ہو گیا یہ والا آج کا کام اوبر کا اور ایک اس میں پک اپ ہے ٹوئنٹی سکھ دیرم وہ ہو ج گیا کریم کا کام فیفٹی سیون سکسٹی وان تھرٹی نائن ٹوئنٹی فور جو میں نے ٹوٹل کیا یہ بن رہا ہے وان نیٹی وان نیٹی وان ہو گیا کریم کا وان فیفٹی فور ہو گیا اوبر کا ٹوئنٹی سکس ہو گیا جو پک اپ کیا تھا ٹوہنڈڈ جو میں نے ہوتل کے گیس کے ساتھ کیا تھا اور ٹوٹل ہو گیا فائف ہندڈڈ سکسٹی وان ابھی جو ٹائم ہو گیا جی ایٹھ تھٹی ہے اس پہ نا کچھ سمجھنے والی چیز ہے جو میں آپ کو ڈیٹی سٹارٹ کی تھی اس کے بعد میں گیا آئل چینج کروانے کے لیے سوہ گھنٹہ میرا وہاں پہ لگ گیا سوہ نو بجے میرا کام ختم ہوا میں نکلا اوبر کریم آن کیا تو کام سٹارٹ کیا اوبر کا جو ایک ٹرپ ملا تھا نا اس گیسٹ کو ڈراب کرتے کرتے تقریباً دس بجے تھے تو گیارہ بجے کا میرا اس گیسٹ نے ٹائم دیا ہوا تھا تو میں نے دس بجے ڈوائسز بند کر دی تھی پھر آرام سے میں گیا فریش فرش ہوا اور وہاں سے میں گیا جب تک ہوتل کے پاس اس کا ٹائم ہونے والا تھا یعنی کہ دس بجے میں نے کام ختم کر دیا تھا دھائی گھنٹے میرے اس کے ساتھ لگے گیارہ بجے کا اس کا ٹائم تھا تو کن گھنٹے میرے ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ گیا تو بعد میں کام سٹارٹ کیا تھا جو اوبر کریم پر کام کرنا شروع کیا تھا تو جو ٹوٹل ہے جی یہ والے گھنٹے بیچ میں مائنس کر لیں کیونکہ اس کے ساتھ تو دو گھنٹے کے کام ہوا تھا دو گھنٹے کے مجھے پیسے ملے تھے ایک گھنٹہ صبح میرا زائیہ ہوا اور اس کے بعد جو گیارہ بجے گیس کا ٹائم تھا اس کے ٹائم سے پہلے میں نے ڈوائس بند کر دی ایک گھنٹہ وہ زائیہ ہوا دو گھنٹے ہو گئے یہ چیز ہے کہ آج تو میں نکلا بھی صبح لیٹ تھا ایک گھنٹہ میں لیٹ مجھے ان دنوں میں روٹین آپ کی ہونی چاہیے کہ سات بجے آپ روڈ کی اوپر ہونے چاہیے میں گھرس پہ ہی لیٹ ہو گئے کوئی ضروری کام جو اپنے کرنے والے تھے وہ کرتے کرتے ٹائم ہو گیا زیادہ تو میں لیٹ ہو گیا نکلتے نکلتے آل موسٹ آٹھ ہی بج گئے سات پچاس یہ پچپن پہ میں نکلا دوں اور پھر صبح گھنٹہ وہ اور ایک گھنٹہ یہ مطلب یہ سب کر کر آگے تو ابھی دیکھیں کہ آٹھ بج کے چالیس منٹ ہو گئے تو یہ ساری کلکوریشن کریں گے تو ٹائم نکال کے تو پھر آپ کو صحیح ایوریج پھر ہی آتی ہے کہ اتنے گھنٹے کام کیا اور اتنے پیسے بنے تو جی 561 شکر الحمدللہ اللہ کی ذات پر لاکھ لاکھ با شکر ہے جو پچھلے دنوں میں کام ڈاؤن تھا ایوریج یہی آلی تھی بھائی 100 سے 200 درم کے درمے اب سکول کھلنے سے اتنا فرق پڑ گیا ہے تو آنے والے دنوں میں جو ہے بہتری 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 ہوتی جائے گی انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا جب باقی سکول بھی اگلی منڈے کو باقی سکول بھی کھل جائیں گے پھر جیسے جیسے باقی ایونٹس کھلتے جائیں گے گلوبل ویلیج میریکل گارڈن باقی سب چیزیں موسم چینج ہوتا جائے گا تو ایک دم پیک سیزن سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسٹرائب کر دو اور آنے والی نیک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہو شماز حسین دوال کی پہنچنگ